دوستو سواگت ہے آپ سبھی گئے پر پھر سے ہمارے اس چینل پر دوستو آئیے وقت کی اس رفتار کو روک کر کس دیر کے لئے ہم اسی کے دشک میں کھو جاتے ہیں جس دشک میں ہمارے دیش میں بہت سی بدلاؤں دیکھنے کو ملیں جس دشک میں بہت سی اچھی اچھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں دوستو اس دشک کو جینے والی لوگ جب آج بھی ان سنہرے پلوں کو یاد کرتے ہیں تو من میں پھر سے ان خوبصورت پلوں کو جینے کی چھا جاگ اٹھتی ہے جب ہم لوگوں کے جیون میں اتنی کٹھنائیاں نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ اس سمیں دیش کی مہنگائی آج کی طرح آسمان نہیں چھو رہی تھی کم پیسے میں بھی لوگوں کا گزارہ آرام سے ہو جاتا تھا دوستو اسی کے دشک میں جہاں لوگ سکون سے رہتے تھے وہی دوسری طرف 31 اکتوبر 1984 کو جب اندرہ گاندی کی ہتیاں ہوئی تو پورے دیش میں ایک شوک کی لہر فیل گئی دوستو اسی دشک میں پہلی بار بھارت میں شیعائی کھیلوں کا ایجن کیا گیا جس کے پرسارن کے لیے بھارت میں پہلی بار رمگین ٹی وی لائے گیا جو کی منورنجن کی دنیا میں ایک بہت ہی بڑا پڑی ورطن تھا بلیکن وائٹ میں دکھنے والی لوگوں کا ایک ماترہ پسندیدہ ٹی وی چینل دور درشن اب رنگین میں دکھنے لگی تھی رنگین ٹی وی کے ساتھ ساتھ آئی دھارا واہک ہم لوگ کو لوگوں نے خوب پسند کیا اس کے بعد دور درشن پر ایک کے بعد ایک انہی دھارا واہکوں کی بھرمار لگ جاتی ہے دوستو 1987 میں آئی دھارا واہک رمائن نے جسے سفلتا کے سارے کرتیمان دھوست کر دیئے یہ ایک ماترہ ایسا دھارا واہک ہے جو آنے والی نئی پیڑے کو بھی اپنی طرف آ کر شٹ کیا ہے اور شاید کرتے بھی رہیں گے دوستو جنہوں نے بھی اس دور کو جیا ہے وہ لوگ بہت ہی بھاکی شالی رہے ہیں اس سمیے کے جیون کو جینے والے لوگ آج بھی ان پرانے دھارا واہکوں کو یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھتے ہیں ان خوبصورت اور حسین پلوں کو پھر سے جینا چاہتے ہیں دوستو صرف دھارا واہک ہی نہیں اس سمیے کے ایسے بہت سے وکیاپن بھی ہیں جو آج بھی لوگوں کو یاد ہے اتنی ہوت سکتا کے ساتھ آج بھی لوگ ان پرانے وکیاپنوں کو یوٹیوب پر دیکھا کرتے ہیں نیرمہ نیرمہ واشنگ پاوڈر نیرمہ واشنگ پاوڈر نیرمہ دوستو سیسا پہتی نیرمہ سے آئے تینگی میں کپڑا بھی پھل پھل جائے نیرمہ نیرمہ دھارتا مہ واشنگ پاوڈر نیرمہ پھوڑا کا پاوڈر اور جھاگ دھیر پارا گھر بھر کے کپڑوں کو پل میں نکھانا ہی ماں رکھا جائے آر سشما سب کی پتند نیرمہ واشنگ پاوڈر نیرمہ سمکی مٹ میں ادھر تپیدی لائیا نیرمہ اسی لیے تو گھر گھر میں آیا نیرمہ واشنگ پاوڈر نیرمہ واشنگ پاوڈر نیرمہ واشنگ پاوڈر نیرمہ دوستو زبانے میں بھلے ہی آج کی طرح اتنی بھکلپ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج کی طرح اتنی تناؤ اور اُلجن بھی نہیں ہوا کرتی تھی لوگوں کے جیون میں زیادہ اُلجن نہیں تھی دوستو اسی کے دشق میں اگر بولی ووڈ کی بات کرے تو اس سمیں ہمیں زیادہ تر ایکشن فلمیں دیکھنے کو ملتی تھی اسی کے دشق میں بولی ووڈ میں عمیتاب بچن کا سٹارٹ اپ اُروج پر تھا ایک کے بعد ایک ان ایک بلوک بوسٹر فلم میں عمیتاب بچن کی ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی دوستو اسی کے دشق میں لوگوں نے اسکرین پر عمیتاب بچن کے ساتھ پرون بابی اور ریکھا کی جوڑی کو خوب پسند کیا اور سراحہ اور دوستو اسی کے دشق کے زیادہ تر فلمیں گیتوں میں ہمیں کچھ اس طرح کی ٹانس سٹیپ دیکھنے کو ملتی تھی دوستو اسی کے دشق کی ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم آج کی اس ویڈیو میں پورا نہیں کر پائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں پھر سے اگلی ویڈیو میں ایسی ہی پرانی اور اچھی یادوں کے ساتھ تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتی جئے گا دنیواد موسیقی